اسلام علیکم کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں جس شخص کا ظاہر و باطن ایک ہو اور اس کے اقوال و عمل میں مطابقت پائی جاتی ہو ایسا ہی شخص امانت ادا کرنے والا ہے اور اس کی عدالت ثابت ہے قرآن وہ روشن چراغ ہے جس کی لوگ کبھی خاموش نہیں ہو سکتی فکر و نظر کا ایسا موجزن دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا انسانی طاقت سے باہر ہے جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو خبردار علم نجوم حاصل مت کرو مگر اتنا کے جس سے خوشکی اور طریق راستے معلوم کر سکو اس لیے کہ یہ علم کہانت کی طرف لے جاتا ہے اور نجومی بھی ایک طرح کا کاہن جادوگار جیسا ہوتا ہے اور جادوگار کافروں جیسا ہوتا ہے اور کافر جہنم کی آگ میں جلے گا چلو اور نام خدا لے کر نکل پڑو جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی اور جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی اس کی حیاء شرم کم ہوگی اور جس کی شرم کم ہوگی اس کا تقویٰ کم ہوگا اور جس کا تقویٰ کم ہوگا اس کا قلب مردہ ہو جائے گا اور جس کا قلب مردہ ہو جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جکتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہشان ہوتی ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو طبیعت میں ڈل جاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو صرف سننیا جاتا ہے اور سنا سنیا اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک مزاج کا جوز نہ بن جائے کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اقوال پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حفیظ